ایلین چوری جوکی چوری پہ چودہ سال سے احتجاج کر رہے ہیں اور ہم فاطمہ کے باگ کی چوری کا چودہ سو سال سے مولا آپ کو شکریہ آپ نبی کی جوتی کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کی جوتی کے نوکر ہیں پروردگارِ عالم آپ تمام حباب کو رحمتوں بھٹتوں میں رکھے آج کے دن کے صدقہ میں پانچ مارچ کو یہاں شہزاد رجلی امر حسین رجلی صاحب کی جانب سے صبح سے شام تک جہاں عمد زناب سیدہ فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ کا جلسہ ہے پاکستان کے تمام نام و علماء خطاب کریں گے اور آخر میں علی ناصر تلہارہ صاحب اس سے خطاب فرمائیں گے اور چودہ ربیہ لوگن کو پکیالہ میں سرکار دو جہان کا جشن ہے شوکت رضا شوکت اور ملزق مہدی اور حیدر عباس رجلی آپ قویت والے خطاب کریں گے آٹھ ربیہ لوگن کو جلوس چک تازیہ اسی ایران کی واپسی خیمانگا میں مجلس اعضاء آگا خورم حیدر مرتضی مہدی صاحب حافظ صدق حسین صاحب کے میٹوں کی جانب سے خورم صاحب کے جانب سے ہوگی اور جلوس برامد ہوگا چک تازیہ کا جو وہاں سے چلتا ہوا حافظ صدق حسین صاحب وکیل محسن نقوی سبید جید علماء راستہ میں خطاب کریں گے راستے میں ابھی جلوس برامد ہونا ہے میں پولیس انتظامیاں سے بھی میں بہت شکر گزار ہوں جس طرح آج ڈیوٹی بیجی گئی ہے ڈیپٹی صاحب ڈی سیو صاحب نے ڈی پیو صاحب نے سبت نوٹس لے رکھا ہے اور ایس ایچو صاحب جناب ڈی ایس پی فیروزوالا ایسی فیروزالا ٹی ایم اکاملہ شیعہ بورڈ کے صدر جناب سید ابراہ حسین نقوی سیکرٹی جنرل سید جبار علی ایڈوکیڈ وائس چیئرمین انوار الحق ایڈر سمیت تمام کیابنٹ سید زائر حسین نقوی جو وائس چیئرمین سینئر ان سمیت تمام کیابنٹ نے آج آپ کے ازاداروں کے لیے انتظامات کے لیے شب و روز جو محنت کی تھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں میں شیعہ بورڈ کا بھی شکر گزار ہوں اپنے زلے کی ساری انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں میں اب انتظامیہ سے بھی درخواست کروں گا اور جو مومنین نے روڈ کے اوپر گاڑیاں پار کی ہیں وہ روڈ سے ہٹا لیں کیونکہ جلوس برامد ہو جائے گا تو راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں دیکھی جائے گی پھر آپ کے لفٹر جو ہیں وہ گاڑیاں اٹھا لیں گے اور جرمانے کے ساتھ ملے گی روڈ خالی کریں جل سے جل میں اپنے علم والے بھائیوں سے پھر صدا کروں گا علم تھوڑا آگے لے جائیں اور یہ جو کھڑے احباب ہیں اگر آپ بیٹھ جائیں گے چونکہ تلہارہ صاحب کی تقریر سننے سے زیادہ دیکھنے سے تعلق رکھتی مومن کا چہرہ جو ہے جو چہرے کے ایکپریشن آپ کو سمجھا سکتے ہیں اور چہرے سے ہی پڑھتا چلتا ہے نماز کس کی قبول ہے تو اب وہ امیر المومنین علی نے ابھی طالب علیہ السلام نے نواز رکھا ہے کہ کچھ باتیں وہ زبان سے نہیں کہتے چہرہ آقاسی کا رہا ہوتا ہے میں اپنے سارے بھائیوں سے کہوں گا فرشنا بھی ہو تو آج سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے امیر بیٹے کا جتنے لوگ ہیں تشریف فرما یہ سب کے سب یہاں بیٹھ جائیں تاکہ سب کو نظر آئے بہت ساری میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی اس سے محروم نہ ہوں فران علی صاحب باہر آگے ہوئے ہیں بیٹا منتر یا جتنے دوست ہیں ہمارے ورکر وہ جائے اور ان کو لے کر آئیں فران علی بار صاحب میں مبلغ اسلام مبلغ آل محمد اور محبتوں کے صفیر تمام اختلافات مٹا دینے والے جو قرآن اٹھا کے آپ کو ایک ایک سطر کا ترجمہ آسان لفظوں میں دائی گھنٹوں میں پارا ختم کرنا سبھانہ تعالیٰ سبھانہ تعالیٰ سبھانہ تعالیٰ صدق اللہ علیہ ورحمن الرحیم صلواتبر محمد الرحمن الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جس انداز والا اہلِ تشیعہ نے سوچے دوسرے ہوں اس انداز نہ نہیں سوچے اس امامت میں جڑی فکر سانو عطا کیتی ہے اسی کو بیان کرنے مرمترم سانائی اس قرآن اچھ اللہ دے اصاف موجود میں ایسا ہوئے تکو اللہ اس قرآن پاک اچھ نبی دے اصاف موجود میں اگر ایسا ہوئے تکو نبی کہ منوارے باستے ادھے چھ رسول دے اصاف موجود رہے تاکہ ادھے چھ قرآن تو صفتہ پڑھ کے بندے بننے کے ایسا رسول دے اس قرآن اچھ ولی دے اصاف موجود رہے تاکہ منوارے باستے آسانی ہوگے کہ ایسا ہوگے تو پھر وہ ولی ہوگے جس طرح اس سارے اصاف تمام حادیان دے موجود لیں اس طرح امام دے اصاف بھی قرآن جو موجود ہیں میں جانا کہ لفظ امامتے اور امامتے تھوڑی جی بیس کرتی جائیں تاکہ یہ ذریعی ایسی امام حسن مجتبہ تک پہنچ سکیں جنب اندھا امامت تو واقع ہوگی کوئی امام حسن تو واقع کیسے ہو جائے پہلے امامت ضروری ہے کہ وہ قرآن حکیم جو بیان کرتی جائیں پہلے پارے پچھ ہی امامت آمائی آر اطاف فرمائے میں ایک مثال دے کے آیت مجیدہ پڑھنا ایک گریہ محلیہ چاہے بہت زیادہ بندے ڈاکٹروں دیں جنہیں کو لوگ دعائی نہیں دیں کسی ورے آرام دیا جاندہ ہے کسی ورے ہی نہیں دیں اور بندے کئی ورے ڈاکٹر کو جا کے اندر دیں کہ میں بڑے ہیں ڈاکٹروں کو دعائی نہیں دیں لیکن میں وہ آرام کی دروں نہیں آئے وہ اندرکت ہو نہیں ہے وہ بندہ ڈاکٹروں کا نانت آسدہ ہے تو پریشان ہو گیاں تھا ایک کڑے ڈاکٹر صاحب مجھنا تھا تو اسی نان لے رہے ہیں وہ اندرکت نے ساٹھے مجھے چھنے وہ اندرکت نے یہاں مجھے چکی ڈاکٹروں نے کڑے ساٹھنا ڈاکٹروں کیتی سی وہ اندرکت نے میں پتہ نہیں ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہے نہیں وہ اندرکتر نہیں ہے داکٹر صاحب میں جاننا ہوں میرے پچھلے ساتھ نکرے ہیں ڈاکٹر کوئی میں جاننا ہوں جو پچھلے ساتھ نکرے ہیں ڈاکٹر ایک کلاس لگتی ہے سامسوارے ڈاکٹروں کا پتہ ہے یہ تو میں ڈاکٹری کیتی ہے وہ دون یہ نہیں سی جی ڈاکٹروں دس میں جنہیں پچھے بندے آئے لیں کوئی نہیں سی جنہیں اگوں آئے ہوگی نہیں یہ کاؤں نہیں اور یہ پتہ لگتا ہے کہ اصلے چوہ کوالیفائیڈ ڈاکٹر نہیں وہ ویسے ڈاکٹر ہے یہ وہ ویسے ڈاکٹر ہے وہ بقاعدہ کوالیفائیڈ ڈاکٹر نہیں وہاں دا یا ڈاکٹر ایسے پلو دوائد ہے جنہیں کم سکم ریکارڈ چھو پھر ریکارڈ چھو پھر ریکارڈ چھے ایمی بی ایس کرے گا تو ریکارڈ چھے گا ایمی بی ایس دے ریکارڈ چیزے ڈاکٹر نے کبھلا اوڈ ڈاکٹر نے باقی اگر کوئی گلیاں ملے ایس بیٹھے لے ٹھیک وڑا موٹا کم چھے لیا لیکن ڈاکٹر تو نہیں نا اللہ دیکھت سمئے میرے دعویات پرانت میں اتنے ساہیوان مطرم بیٹھے لے اصلا صرف اون انہوں امام منیجرے اللہ دے ریکارڈ چھو دوسرے بندے کو اسے امام من نہیں سکے اس وقتے کے ریکارڈ نو پھر دے گے اسے ریکارڈ چھو میں چھو میں چھو اوصاف کی محمد تے جناب صاحب میں بیان کروں بڑا اچھا تو سائنس تک مال فرمایا خالی فرمند ہے اللہ فرمند ہے ازوایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے جب وہ پورا اترا سو میں سے سو لے گیا جب وہ سو میں سے پورا سو لے گیا ایک بھی نمبر اس کا کم نہیں تھا تو ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے لوگوں کا امام بنائے ادا مطلب سے ایک شخصیت جناب کے سامنے آگئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری ملتِ اسلامیے جانا دیئے کس ہے بندِ انپار میں کچھا جائے تو امت کے دیئے تو اندر مصطفیٰ دی ملت کے دیئے حضرت ابراہیم دی ابراہیم دی ملت کو اپنا والے کمز کم حضرت ابراہیم تو انہتِ واقف نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم نبی نے حضرت ابراہیم رسول نے حضرت ابراہیم خلیلِ خدا نے یہ جنہیں کچھ چار ادھے اگے موجود نے ایتھے نبوت دستارے نار رسالت دستارے ایسپا سے علیہ السلام دستارے ایتھے خلت دستارے اللہ فرماتا ہے حلتن و عظماء کے امام نہ بنا دیا ابھی گیا بات ہے جنہیں دوبارے پھیر پریز کر دیں یہ سٹار موجود نے نبی پہلے نے رسول پہلے نے خلیل پہلے نے تے علیہ السلام پہلے نے انہیں ادھے کوڑ نہیں تے خلیل پہلے اب ہم تمہیں عظمائیں گے اگر پورا اترا تو ہم امام بنا دیں گے میرے عزیزوں اچھار ہوتے گئے نہیں اس گلے باجوہ صاحب چیف آف آرم سٹاف بن چکے ہیں بن چکے ہیں یا نہیں وہ جنہیں سنیارٹی لیسٹیچ آئے نہیں اگر نہیں ہی آئے سنیارٹی لیسٹیچ تو پہلے انہوں نے سنیارٹی دیتی گئی نوٹیفکیشن تھیاری کرتا گیا انہوں سیریر قرار دیتا گیا تو پھر انہوں چیف آف آرم سٹاف دے ہوگے تو فائز کر دیتا گیا کہ ڈاکو اکل مندو بندہ جنہا جا کے باجوہ صاحب انہوں عرض کرے کہ جناب پہلی گلت مبارکے تو اوہ آکر خیر مبارک تک کو بندہ آکھے پہ توانوں اگر ایک پیپر ہور دے ہو تو انہوں میجر نہ بنا چھڑیے کہاں تھا بہت سپریا میں نے پرس کر دیتا گیا میرے تو پڑے لکھے بندے بیٹھے نہیں میں بیاننا کیوں چیف آف آدمی سٹاف بڑے نہیں تو بندہ انہوں کی بیاندہ ہے کہ جناب مبارک جے ایک پیپر ہور دے ہو تسی تو پیپر پاس کر جو تو انہوں میجر کر چھڑیے بندے آدھا مسکرانا بچے آدھا حسنا دلیلیں کہ انتہائی اہمکانہ سوا رہے کوئی پیپر دے کے پاس ہو تو بندہ اگے جاندہ کہ پیچھے ہوں گا اگے جاندہ ہے تو پاس ہو کے بندہ اگے جاندہ یاریا پیچھے ہوں گا اگے جاندہ نا جڑا اگئی نبی سے امام ہو کے پیچھے آیا گے اگے گئے یار اگے نبی بھی سن رسول بھی سن خلیر بھی سن علیہ السلام بھی سن اللہ فرمائے ہونے ازمان دا تو امام بنانگا میرے حزیزوں خالق میں جاندہ سی اللہ وعدہ اللہ شریک جاندہ سن انہوں میں آگیا نا بچے دے دی مانو بے آب ہو گیا مدان چھڑ جا تے چھڑ جائے گا اللہ جاندہ سی آگے چار مولائی تے مار دے گا اللہ جاندہ سی چھوڑی رکھوائی تے رکھ دے گا پھر اللہ نے ازمائے اللہ نے اپنے علم دے ازمائے ایک وعد دوبارہ کوئی جو فرما ایک ٹیچر اپنے بچے اندے متعلق سال پڑھاندہ رہے تے جاندہ ہے پاس ہوندے قابل ہے یا نہیں اللہ علم نہیں رکھتا کہ پاس ہوندے قابل ہے اللہ جاندہ سی جنہوں ہوگی میں علیہ السلام بنایا نبی بنایا رسول بنایا خلیل خدا بنائے کہ میرا خلیل ہے جن امتحان چھو پاما گا نکل جائے گا پھر اللہ نے پلیکٹیکل چکیوں گزارے ہیں صرف اس واسطے اتنا سخت امتحان دے گا پھر پاس کرے گا پھر امام بنا گا تاکہ چور چور بندیا دیا امامت واسطے رہا نہ دیکھیں اللہ سوچ جان امامت کے بھی مشکل نہیں بہت شکریہ میار امامت لو کبرا سے انچے رکھو نبی پہلے سن رسول پہلے سن علیہ السلام پہلے سن کھلیر پہلے سن اللہ فرمایا میں نے آزم آیا وہ پورا اترا تو پھر ہم نے امام بنا دیا اگر کسی میں میرا ہاتھ نظر آ لیا کھلیر پہلے سن علیہ السلام پہلے سن نبی پہلے سن رسول پہلے سن آزم آنے کے بعد امام بنایا یہ دا مطلب ہے نبوت و امامت جسے نظریں اٹھا کے دیکھے اسے امامت کہتے ہیں نبوت و رسالت جنہوں اینج کر کے درجہ امامت نبوت و رسالت و فلت علیہ السلام تو اگرہ درجہ جی جنہیں پجاب بندے بہت کر رہے ہیں یہ بھی چھپ کر جن تمام ہی امامت اگرہ درجہ ہے میں اس شک دور کرنا میں پہلے مہربانی حلی اسم الہی ہے ہر میں سے ہر میں دولا سبا کے ساتھ دل بولا حلی بولا حلی بولا میں نوجوانا مطمئن کا گرگے جاندہ آتی ہیں میں عرض کرتی ہے نبی پہلے سن آزمان تو بعد امام بنے نے رسول پہلے سن آزمان تو بعد امام بنے نے امامت اگرہ ہوتا ہے مرپن دے سوچنگے کسی ہو ایسانو تو اٹھتے گل ہے اگر یہ سی آنے تسی مصطفیات ہو دوسرے نبی جاندے ہو اگر نبوت اور رشالت اور امامت اگلے ہوتا ہے تو پھر آلیت ہونا ہے کہ ماں کی تک تو پھر اکی ہوئے نا بہت زبریہ نہ ہوئے تیہ کر دیں کہ اگر نبوت اور رشالت تو اگلے ہوتے دنہ امامت تیدا مطلب اختری امام نے تو پھر آخری امام تو اٹھے بارہ امام نے تو ماتری امام نے تیدا مطلب نکلے کے رسول پاک نبی پاک ہوتے نبی تیر رسول نے میری ہونا بندے کتن کوئی گفتگو نہیں جنہے ہوتا کہ محمد امام نہیں یہاں بات بہت زبریہ پھر بانی سرکار دو عالم کیا امام نہیں میرے عزیدوں میں واضح کر دیا حضور تا ایک لقب بہت زبریہ کہتا ختمی مرتبت اے سوریہ میں کہتا ختمی مرتبت استیارات نے خیام دار ختمی مرتبت مطلب جتھے مرتبے مک جان جتھے مرتبے مک جان اتھے رسول تیجتی ہوں ہر مرتبہ میرے رسول تیجتی میرا نبی ایک وقت جنبی بھی رسول بھی ولی بھی امام بھی بھلا اندھے کو اندھیلے میں بہت دور کی سوجی بندیا دو ادھے دسے نبی پات تیجتی رسول پات نہ تسے نبی ولی بھی ہے نہ تسے میرا نبی امام بھی تیجتی کو سرک رسول ہر اوتا میرے نبی کو موجود ہے لیکن فرقے میں جدو میرا نبی نبی ہے نبی یا نبی ہے جدو رسول ہے رسول نبی رسول جدو ولی علی نبی ولی اور کہ تو امام حسن نبی امام حسن نبی امام کیا بات شکریہ بہت میرے مہا شکریہ میرے محترم سامین ہر مرتبہ نبی دے پہنچ دے ہر مرتبہ دائے خاتے میں دو دسے گئے دو چھپائے گئے وہ سا دس سنے جنہ دو بر کے کٹھے دھولے گئے وہ سا کھولے میرا نبی نبی بھی رسول بھی لیکن ولی بھی امام بھی کیا نبی باگ ولی نہیں انما ولی رسول ولی نبی باگ ولی اہلے نبی بھی امام بھی ایک سرکار دو عالم سرکار دو عالم کی امامت پر دسی نہیں گئی لوگ کا نظر یہ امامت محمد ہے امام تیرا کیوں نہیں اندھے بارہ کیوں اندھے ہو باگ اکل کے اندھے یہ بارہ امامت میں محمد کے نائب ہیں باگ یہ بارہ امامت میں نبی کے نائب ہیں یہ بارہ ولایت میں حضور کے نائب ہیں کہ دو دیں دسے گئے لیں دو چھپائے کیوں گئے لیں نبوت ہزور تے ختم سی رسالت ہزور تے ختم سی نبوت نبوت نبی تے ختم رسالت نبی تے ختم جنی نبی تو بعد نیاب تے جاری رہنی او امام تے ولایت تے جان تے زن جے نبی نو امام من گئے تے حضور نو غلی من گئے محمد تو بعد غلی جنہ محمد ایسا ہوئے امام جنہ محمد ایسا جنہ حضور محمد ایسا شکریہ اے دو دنے میرے نبی کل موجود نے میرا نبی ولی بھی اچھا نبی کن موجود خبر دینے بات رسول پیغام پہنچانے والا جب تک آخری خبر باقی تھی نبو کا چلتی رہی جب تک آخری پیغام باقی تھا رسول چلتی رہی جب نبو وط رسول کا کام ہی ختم ہو گیا سب خبریں بھی پہنچ گئی نبو وط ختم سب پیغام بھی پہنچ گئے رسول ختم اب ضرورت تھی ولی کا معنی سر پرست امام کا معنی آگے چلنے والا اب دین تھا اور دنیا تھی دنیا کو ضرورت امام تھی دین کو ضرورت سر پرست تھی بندے حضور نو امام من جائے منو بارہ امام منوانے سوکھے امام حسن منوانے باوہ شبیر منوانے سوکھے حضرت علی نو امام منوانے سوکھے بندے حضور نو امام نہیں منیا سرکار لبی باد موسا امام منیا جی میں اعلان کر رہے ہیں سرکار دو امام منیا جی امام انو اندر جیڑا آگے ہوئے بس آگے والے کو امام کہتے ویسے اوڑی ساڑھ دین مصرین کو تاگے تھے جیڑا لٹو بتا ہوتا انو یہ بی جی امام آگے ساڑھ مصرین پچھلے پاس ہم دیئے کیا گھلے پاس بولو یار او اٹ رکھتا ہے تا پھر نار لاند اوڑی اٹی کو ٹکڑی ہم دیئے لو اٹی اوڑا آخری کونہ تا سال دی اوڑی گلائی ہم دی نار ٹو دی او بیلنس ہم دی اینج برابر دی او اٹ رکھتا ہے یا چالی ٹھوٹنا ہے سدھی رنجی اوڑی سدھی رکھتی ہے نا ان سال آندھے تا ان یر بیچ امام آندھے سال کوڑنا ہوئے تا دیوار سدھی نہیں امام نہ ہوئے تا دین سدھتا نہیں شکریہ شکریہ بہت بہت رومیدہ لگائے اللہ لبک مداد پائے گا بہت ملند کر گل سلیمان را ہا نہیں میں کر مستری دائیا تو وہ آگیا سرسر سیکھو تا آگیا اندھا اوہ 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 میں کی ہوئی میں سال کر رہے گی سال کر رہے گی یہ میں کہ مو اٹھ کے کھلو رہی سال کر رہے گی خدا دی کا سمجھ دی سال مستری دی کھل رہے گی ہوئے نا اور جبے مو اٹھ شڑ دا روز ماشر جدہ امام پچھے رہ گیا مو اٹھ کے سال رہے گا میرے مہترم سامحین امام تبنکل قریبہ میرے انتہائی باجب احترام دوستو بہت جمع غفیر چونکہ آخری بندے انتے چہرہ مبارک بھی زیاد نہیں میں کر سکتا بیر لیکن الحمدلللہ تحید کرنا شیعہ نے حیدر کیا ترار کیا اسی حضور نو امام نہیں من دے سرکار دوالم نو اسی امام نہیں من دے ہم ہی مانتے ہیں ہم ہی مانتے ہیں بابا جی نے کیا حل کا دیپریشن دے قابل نہیں دی کچھ گرنا خود خود پہنچ رہے مہربان کرنی جی کچھ آپ کی ذری طور جی ملت تشیو جی مصطفی امام بنے بیسے دعوی سارے کر دے میں دلیل ایک دیر لگا پتہ نہیں پہنچ تا تاریخ نظر قرآن تا میرا حد سید بیٹھ دے دو علم اے قرآن اصا مصطفی امام بنے امام کہتے ہیں جو آگے ہو جنو اصا رسول امام بنے فرپندے کو اچھا بھی کی تینا اصا کسے دوجہ نو محمد دے آگے نہیں بنے اصا کسے مصطفی تو علاوہ دوسرے نو پیغمبر تو اگے تسلیم کیونکہ نبی امام امام اگے اندہ منو اگے مصطفی نو ساڑھے بچے نہیں مندے تو جبری سلہ تو منتحات رکھتی نبی اگے اگے جبری اٹھے نبی اگے کیوں نہیں ہوں اس اگے مچا نہیں سکتا میں موری ہوں اگے وہ دے ناری ہو جائے نا جبری جبری کھلوتا سی نا سید الملائکہ سید الملائکہ جن تجھے فرشت نا اٹھائی ٹھائی نا ان رو آگ صاحب لگ گیا سواللہ 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 اٹھے پھر اسی قدیم نہیں جا سکتے یہ جب آسان ساملہ پڑے بندیا روایتہ توڑ مور کے سنائی آؤ رابی ساڑے کھلو گر سنن لیا چی تو سید الملائکہ نہیں نہ جا سکیا باقی ملک آپ ہی سمجھ گئے یہ تو وقی اسی ساڑا مرتضائے مشکل کشائے حاجت روای پلے سرات دوارس ساکیے کوسر لوائل حمد دمالک ایک جو پوچھا ساری نمانی تینو پچھو پتے سنو پک لگ گیا جی تو محمد کے علی نہیں کھلو سکتے دجھے گھڑا کھڑا نہیں 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 آجے میں آجے میں گل روحانی اثر روحانی شخصیات شریف فرمانے لو جی میری مثال سنو اے جنہ سب تو چھوٹا بچہ بیٹھا گود بچے اے شیعہ بچے انہوں اٹھا کے لے جا او اتھے ساڑھے تو بکھر انہوں آخر بچے میں کتاب پڑھ ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے جنگل میں حضرت علی رسول اللہ اور صحابہ بھی جا رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا پھر آگے حضرت علی کھڑے ہو گئے اور پیچھے رسول پاک کھڑے ہو گئے تینو ساڑھا بچے آگے کھلو جا چا چا کتاب پہ چھوٹھی آگے موسیقی موسیقی چھوٹھے صدقے کیا رہا پچے ہمیں اس حضرت کر رہے جتے نعرے لانے موسیقی موسیقی آواز بچے نبی نماز یودھ تو پچھے سی اور بچہ آگے گا چاچا تیرا دماغ خوریکٹو چھٹ ار گیا ہے اور تیسن تو کی ہی ہو گیا ہے علی س fireworks و нормی محمد لمґھر و میرanı میرے عزیز دوستو اصلا شرکار جؤ partner امام منے شبہ میں راج پوری کائنات نے اللہ نے نید نگالب کیتا تو نبی کبرہ چھوٹھائے انہوں نے کہا کی کرنا جی فرمائے اٹھو اٹھو پہ سارے کپڑے چاڑھ کے جی حکم فرمائے مقصد ایک ساتھ پہنچو سارے نبی مقصد ایک ساتھ پہنچی ایک کنفرم گئے لے اگے میرا نبی کھڑے پچھے سارے نبی کھڑے دو رکت نماز میرے پیغمبر پڑھائیے جی پڑھائیے کی بڑھ کے امام بڑھ کے چلو اسی مناظرہ قریل رکھ دے مناظرہ تے پبندی ہے ترلہ تے پبندی نہیں ایک قرآن صاحب نے رکھ کے میں تیرا ترلہ پہ کرنا امام نال دے انتا سبیر مگر کھلوتے نے حضرت آدم علیہ السلام نے نو علیہ السلام نے عیسی موسی تینو قرآن دا واسدہ صرف ساڑھے مگر چڑھ گئے جدے اگے علیہ السلام نہیں کھلو دے رضی اللہ دے کہ کیوں میں کھلو موسی 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 ناؤں میرے میرے بہنوں دو سمجھ گیا اے عزیزہ نے گرامی قبر نبی اگے سن امام بڑھ کے تے مکتدی سارے نبی سن نبی سن کہ مگر جو علیہ السلام سن تو تیرا کی حیال ہے اگر ہی علیہ السلام سی میں نے وہ کتاب پر خواب پہلی جواب تو لے کے امیدِ کورس تک دنیا دی کوئی کتاب ایسی ہے جیسے لکھے آئے حضرت محمد علیہ السلام پوری کائنات دی تصدیق ہو گئی آنے دی تصدیق کرنے پوری دنیا دی کتب حضرت محمد سرکار دے اس میں گرامی دے اتے علیہ السلام دی این نے عیسیٰ کے جواں سن اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم سن اللہ علیہ وسلم نہیں سن اللہ علیہ وسلم نہیں سن اللہ علیہ وسلم نہیں مجھو آلی کر دی این نے کئی فرمادے ہیں سنہ سنم کئی آگے ہیں حضور سنم کئی آگے سلات و سلام علیہ وسلم نہیں یا رسول اللہ وسلم نہیں یا حبیب اللہ بچوار ہی کٹی ہے نا میں بڑا پریشان سا پہ لوگ کی بچوار کٹ دے جاندے لیں کٹ دے جاندے لیں اللہ فرمادے روڑا ہی کوئی نہیں اکبر میں آئے ہیں کہ اے نے میں پہل یہ کسا دی نہیں جاندے لیں میں گلی بے کسی میری مباہت تصویر ہے وہ تیرے گیا سی اللہ علیہ وسلم محمد یقین کرو کہ وہ آل ہے ہی نہیں میں پریشان سا کہ یا اللہ اٹھتے دیوارہ تے بندے بچوار کرنے لگ پہنے کتابیں تے ہیں کہ بچوار کرنے لگ پہنے سنوالالحبیبچ بھی ہے یہ بھی آل بچ کوئی نہیں ہے نا اللہ فرما روڑا ہی کوئی نہیں یہ جتھے جتھے دیوارہ تے تھونا تے کتابیں چے آل کر دیں انہوں نے کوئی نماغ جاندے اہاں 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 اللہ محمد اہاں صدقے جواب آل محمد آل محمد کے تعرف کو نماز دیتے ہیں آل محمد مولا کائنات و آل محمد رکھیں عزیزوں اگے کون کرنے سنللہ ہو علیہ وآلہی وسلم جھولا کھنی کہ علیہ السلام دے اگے یا سنللہ کھرو سکتے یا آل ہی کھرو سکتے اور فید راز ہونا ہے پھر نبی پاک دے تُسا نبی آگے کھرار لیں کہ آل ہی اگے کھرار دیتی ہے نبیاں دے نبی دے نبی ان دے نہیں چلو کوئی گا نہیں میں دلیل اٹھے ہی دے نا کتاب پہ نہیں دستا ایتھو کچھڑا تائیں جسے ان مطمئ کر دے رہے تو سمیلے لوگ کریں نبی پاک کے کھروتے ہیں لیکن نہیں علیہ السلام دے مولا کے سحسیت چکلتے ہیں امام دی حسیتنا اور حیر کی صلی اللہ چیرے بندے صلی اللہ سمجھے چاہ گیا نا کہ نبی آگے کھروتا ہے علیہ السلام آگے کھروتا ہے آلے ہی میں سمجھا دینا ممی تیسے کم بھی آئے ہیں نا آلے ہی اور یار نبی دی سمجھا ہوں گے یہ نبی آگے کھروتا ہے کھروتا ہے کی بڑھ کے امام علیہ السلام نہیں صرف بلکہ صلی اللہ صلی اللہ ہوں رہے گئے شاہ آلے ہی دا آلے ہی دا او تنو میں داست دینا اپنے پسندی دا آلم دے اگے قرآن کر کے نا اپنے پسندی دا سعودی عرب تو نہیں کہ افغانستان تک اپنے پسندی دا آلم دے اگے قرآن کر کے انہوں ہی تے ہاتھر کھوا کے کچھ ہی جدن مہدی دے عیسیٰ دنیا دے اوڑے امام کنے بننا ہے سعودی عمامت سمجھے چاہے صدقے جامالی پوری شمیت پوری کائنات علمات خطو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھے انگے بولو یار اگے امامیں ہمارتی عیدہ مطربے آجنا ہر بکھی جدو نبی پچھے سارے کھڑاتے سار جدو اگے سی انہوں دنی صلی اللہ آجنا ہی ساگے کھلے تن انہوں دنی آلے ہی اب آجنا ہر بکھو جانا ایدہ مطربے امامت نو کچھ میں واضح کر سکے ہونے میلے شروع کرنے پریشان نہیں ہونے انہوں شروع بھی کیتی تھے کنٹے دے بچی مکاری ہیں انہوں نے دیئے منتا جو میں کچھ امامت دا میں یار جناتے زنچ رکھیا ایک قرآنیں اللہ فرمان دے جب آسمایا تو ہم نے اسے امام بنا دیا اے جیڑنے باجوہ صاحب جدو انہوں نے چیفہ فرمی سٹاف بنے لیں وہ دو انہوں نے سوچ دے انہوں نے کہنا اللہ کرے اے میری نسل جبی کوئی اتھے آوے بھائی عزت جنو ملی ہوئے تا دیر کرتا ہے کہ میری نسل میں جبی عزت آوے جیسے گجردیاں میرا کدھی پوترہ جو آنے ہویا تے تو سو مجھے ہوئے گی یہ دا مطلب ہے جدو عزت جیڑی گھرچ ہوئے بندے سمجھ دے میری نسل جبی ہوئے میں نے رب محمد قسم میں پتہ نہیں امامت کی چمک سی تو امامت کی میار سی جدو حضرت ابراہیم نے کوشش کر کے امامت لئی ہے نا کہ امام بن گئے فاغلہ فرمائے دی کارا وہ میں ضروریت دی میری ضروریت کو بھی امام بنائے گا صدقے جا امام میری نسل میں بھی امامت رکھے گا اللہ فرمائے اپنی نسل ذرا پکی کر دیں ایک کمی ہے او نہیں ہونی چاہی دی امام بنا دیا تنی نسل درود بڑھا دیا ایک کام نہ کرا ایک گل اللہ خلیل نر پہ کر دا تے سمجھاندہ سالوں میں پہ آ فکر نہیں کر رہی پیارے نر ای بھی سختی نر گل نہیں کر دی اہمیں او دے نر پہ کر دا تاکہ نار دے سمجھ جا اللہ پہ خلیل نر پیارے نر گل کر دا امامت تیری نسل چھے رکھا گا تیری ضروریت چھے رکھا گا نمازہ چھو بے کہ بندے تیری آرد تے درود پڑھنے نہیں پہنچتا صدقے نامہ جی سال اٹھاؤ مہن دے پیش روے یہ امامت اوہ دے امامت ظالموں تک حضرات ایک ضروری اعلان سن لو ظالم امام نہیں ہو سکتا اے ککڑیاں دے اعلان سننا لے ہو چلیپیاں دے اعلان سننا لے ہو ضروری اعلان سن لو ظالم قرآن دے مطابق کسی صورت امام شکریہ کیولا وہ ضانم دے مانے کرنے پہنے لوگ آرے کشمیر جو ظلم ہو رہے ظلم دے مطلب زیادتی ہو رہی زیادتی دے مطلب نجائز ہو رہی ایک با سان ترجمہ کسی لیے کروں کشمیر جو ظلم ہو رہی ظلم دے مطلب زیادتی ہو رہی الذي zیادتی دی اللہ کی مطلب نجائز ہو رہی ایدھے مطلب جتھے نجائز ہو رے گ высکی وہ ظلم ہے تے کٹ کر زیارتارے بندے بساں جو بکھرا بکھرا کر کے نہ مار اپنے بچے ہم یتیم نہ کر تو خود کچھ تو حملہ امر لکھا ارام نہ ساڑھی گار سوڑا سی مرنے واسطہ تے یاد ظالم قرآن اندر امام نہیں ہو سکتا ظلم اندر زیادتی ہوں زیادتی ہوں گے یہ نجائز جنہوں منا نہیں آگ قرآن تے ہاتھیں میں مننا ہوں ثابتکار اس پوری زندگی کسے نہ نجائز نہیں کیتی بھائی کیا بات ہے پہتے سماد کی کیا بات ہے اگری کہ لیکن ایک اور دست دیا وزید شیعہ الالہ غیر محل نہیں کسی شیعہ کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو یہ ظلم ہے مثل بیٹے دا اب بید سرارے بیل جڑا ظلم ہے جی توپی نو پیر چپا لے نا ظلم ہے جوتی نو سردے رکھنا ظلم ہے ایک اور غلط ساتھ سارے پہنچ ہوگی اممانو اکھڑا کتھے گئیس ہیں جی سوجانو اکھڑا کتھوں آئے ہو اممانو کی اکھڑا کتھے گئیس ہیں اممان کتھے گئیس ہیں ایتنا بھی گئے آگیا ہو اے جیتھے گئی اکھڑا ایتھے آئے ہو لانا سی اے خیال تسا گھار میں فرمائی ہو اے اتنا میدہ کرنے کی ایدہ کرنے کی چڑھائی جیتا ہو گئے ہو بھی امام نہیں ہوندہ اے خیال تسا گھار میں فرمائی سارے اٹھاؤ یار برای سیحتوالسلامتی علماء اعقاب مومنین بلانتار سلمان نارا اے تکبیر نارا اے رسالت محمد و آل محمد بلانتا سلاما بلائے صحت و سلامتی امائن حق و مومنین بلانتا سلاما بلاللہ حفاظت ہو کوئی تھوڑی بہتی ذہن چھے تھوڑی بہتی اندھی ہے نا بندے دے جن چھے پہ کھو رہے اور پجابے چھے لوگ کھو رہے آندھر ہیں ایلی اردو بھی کر دیئے فرام صاحب بس فرام صاحب رسو تو کر دیلو جنہا بندے آندھر نے شاید اور شاید اڑا کام دے موقع جنہاں بیٹھے تیلی کہ جنہاں تصدی ہوگی جنہاں ہوندہ ہے نا جنہاں جنہاں بندے دے جن چھے انتظار اچھا او بندے ہی کوئی نہیں جنہاں کسے منتظر دا منتظر نہ ہوگا اے کسے دے منتظر دا بندہ منتظر ہوندہ نا میرے عزیزوں چنو تشیدہ ہے بڑا اچھا ہوگیا میں شاید کو اجازت دیجئے بسم اللہ کیا اجازت دیجئے آباد و شاید رہا میرے عزیزوں اگر دونوں گفتگو یہاں دے تو میں بلکل قریب تجھوڑ دینا اور باقی زیادہ گزر گیا کہہ رہے سے میں امامان دے مطلی ظلم کرنے لالا امام لا ینال وحدی ظالمین ظالمین کو ہم احدہ امامت نہیں دیتے ایک گھر دیتے ہوگی دوسری گھر ظلم کی اسے شاید علیہ غیر محلی کسی شاید کو وہاں رکھ دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو مثلا انپڑ بندہ لیا میرے سامنے بلکل انپڑ انہیں وضو گرا کہ میں ایک تھا قرآن اپنے کار رہا کہتے میں اوندہ لے جانا وہ قرآن پھڑ کے تے رکھڑ باستے تھلے انہیں رکھے گا اٹھوں رکھے گا بھولو یار قرآن اسے رکھنا دے کدھرے ہیں نا کسی شاید کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو انہوں ظلمان دے لے تے ظالم امام نہیں ہوندہ جڑا قرآن پھڑ کے اٹھوں بکھے کتھے رکھا پتہ ہے نا پڑھنوں ہی کہ تھلے نہیں رکھنا کتھے رکھنے اٹھے رکھنے کنہ کو اٹھے منجی دے نہیں پیدوں اٹھے شوکیس تو اٹھے 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 جڑا قرآن پھڑ کے تو اٹھے رکھے وہ تو امام ہو سکتا ہے جڑا قرآن پھڑ کے تو اٹھے رکھے وہ تو امام ہو سکتا ہے تو جڑا قرآن پھڑ کے لے تے ظلم ہے کے لئے ہے نا کسی کو وہاں رکھنا جہاں اس کا مقام نہ ہو سارے نہ لڑنا کافے رکھنا سکھ ہے قرآن نو اتے رکھئے ٹھیک ہے تھلے رکھئے تھے ظلم ہے جنہاں قرآن نو آئیتھے دیب جائے آئیتھے رکھ دے ایتھو تھلے رکھ دے اور ظالم ہے تھے امام نہیں میرے دولے آتھا قرآن تے نہیں علی محمد آئیتھے رکھے ہے جنہاں نو تھلے تھلے ہی محمد آئیتھے ہی محمد آئیتھے خلی امام نرآ آئیتھے شکریہ جواب ہے ہی محمد آئیتھے ہی محمد آئیتھے میں جگہن تے ہوئے کہ امامت نسلِ ابراہیم اچھے امامت زوریت ابراہیم اچھے جنہوں ملوانہیں لڑائی نہ کر بندے لائے جنہاں ضروری تھی ابراہیم جنہاں امام منہاں جنہاں ضروری تھی ابراہیم نہیں ہو امام کیسا کیونکہ اس میں نکل امامت لائی ہے تو پھر اولاد بھی منگی یہ نبی پاک تو بڑا امام کہہ رہے نسلے ابراہیم پی سان سلالہ اسماعیل پی سان بندے آئی امام منہاں نہیں میں سے جنہاں نہیں منہاں سارے ابو جیل سان بھاکتہ امام مجیرہ نامنے اوہی ابو جیلے اے قرآن میں قرآن پر صرف کچھ اے خالقہ انہاں دی شرافت جنہاں کمی کوئی نہیں امانت داری جنہاں کمی کوئی نہیں انہاں دی صداقت جنہاں کمی کوئی نہیں انہاں دی نصب تے حسن جنہاں کمی کوئی نہیں انہاں دا ظاہر تے باطن بے آئے بے ان بندے منیے کیوں نہیں کہ صرف بندے کچھ نہیں دسیا صرف قرآن دسیا تاریخ بھی کچھ نہیں دسیا صرف قرآن دسیا میں کہے خالقہ اس خاندان میں بندے ہوں امام کیوں نہیں بندے ہوں خالی فرماندہ ہم بتاتے ہیں سورہ مبارکہ نیسا پنیوہ پارہ خالی فرماندہ ہم بات صرف اتنی ہے جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے بندے حسد کرتے ہیں جب اللہ کسی پہ فضل کرتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں تو انہوں کو تاہیے حاصل پوری زندگی دس نہیں سکتا منوں کی تکلیفیں صدقہ جامہ جی ڈاکٹر مولوکی دوزار فیس دے کہ بینگر نتنے والدہ دس ہو جی کی تکلیف تے بندے ارام نو تہہیے نکو منوں کی تکلیف حاصل پوری زندگی مر سکتا ہے دس نہیں سکتا منوں کی تکلیفیں ڈاکٹر کسی دا چل دا ہے تو سرکتے نہیں چل دا وہ سینے تو ٹیر ہوندے ہیں میں دیکھے ہیں بندے آنیاں بوسکیاں تو بندے سڑے لیں بوسکیاں تو بیستان کے ساؤں گیاں تو نالتا پوری رادری ستا اے بوسکی کے تھو بند ہے اور دن سمجھ آ جائے گی بندے تو بوسکیاں تو سار جاندے نہیں تے جیدے پترہ تے جوڑے یہ رشتوں ہونے ہیں لوگ کہنے لوگ جیدوں نمان ماتن ہوندہ پہلائے دے کولی آنگے جیدوں نمان ماتن ہوندہ پہلائے دے کولی آنگے وہ تینوں کیے شاضر اللہ کرتا ہے تے ہاسے توں کرنے ہاتھو گیاں بندے تے کارا دیا سواریاں تو سار جاندے نہیں تے جنہ دی سواری مہرے نبو میں توں گے تو اب آتے ہیں یہ بندیاں سبنا نہیں سی اللہ جی میں قریب آگیا کبلا بہت شکریہ کبلا میں قریب آگیا مہرے دی اللہ فرماتا فقط آتے نا آلہ ابراہیم الكتابہ والحکمتہ و آتے ناہم ملکن عظیمہ ہم نے ابراہیم کی دعا کے سنے میں آلہ ابراہیم کو کتاب بھی دے دی حکمت بھی دے دی بادشاہی بھی دے دی بہت شکریہ میں پھلکو داخل جمع جاتے ہیں آلہ ابراہیم مولدہ کتاب بھی اتا کیتی ہے حکمت بھی اتا کیتی ہے بادشاہی بھی اتا کیتی ہے عظیوں نے امام ملنے جو ایک وقت صاحب کتاب بھی ہوئے صاحب حکمت بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے ایک کتاب کینوں دے جی آجینا بندہ چھڑیاں پو لگے بیش دے اور انہوں کتاب دے خان جا کے بھی پنجی ازار دی وہ تیرے سامنے مقدمے اور صفحہ پاڑ کے چھڑی میں لڑکے دے دے گا بولو تیرے بندہ دا ہیٹا ہوں بانجے پہ توں ایدی میں کی کتاب نڑکی کیتا ہے پڑے آلہ اب انہوں کھلو کھلو کہا کہا تینوں اکنہ ہے کینوں دیتی ہے یہ دا مطلب ہے انہوں پتہ لگیا ہے ان پڑھا انہوں کتاب نہیں دے دی موازہ اے دائنہ کو انہوں آباد رکھے یہ دا مطلب ہے کوئی اے صاحب کتاب ان پڑھ نہیں تم مصطفیٰ بنے چھڑے محمد میں پیس بھی اپوالے محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے میرا نبی صاحب کتاب ان پڑھ نہیں پنچے لانہ انہوں بندہ میڈیکل سٹور تے باجہ پہ تے ہی آتے ہی آ سارے شہر کا جنازہ نگل جائے گا یہ تینوں پتہ ہے کہ سٹور میڈیکل سٹور تے پنچے لانہ انہوں نہیں بھائی تا اے نہیں پتہ محمد تے ممبر تے کنوں بھائی تے ہم نے کتاب بھی دیا آلہ ابراہیم کو حکمت بھی دیا آلہ ابراہیم کو اور ہم نے پادشاہ بنایا آلہ ابراہیم کو اے جسیہ نہیں ہے علی شہنشاہ یا سطح نہ رہے علی شہنشاہ علی شہنشاہ علی شہنشاہ بھی بندے مان جنگے حسین بادشاہ بھی مان جنگے پہینا نا دکتر نہ کرو محمد نا غریب ناکھن اے سطح تو بڑا بادشاہ میرا نبی ہے میرا نبی ہے سطح تو بڑا بادشاہ اللہ نے بادشاہ بنائے کتاب و حکمت دیتی ہے پہلے پھر بادشاہ ہی دیتی ہے ایک گن کھل لیے حضرت رسول خدا دے نکاہ دے کیونکہ پورے عرب دے رہیسان حضرت خدیجہ تلکبرانے چٹا جواب دیتا ہے بھئی شاتی نے پیغام جنہیں بیپی پاک نو آئے نہیں بیپی نے بڑیا بڑیا زمانے دیا رہیسان جواب دیتا تھی تجھے دو ایک مستور کڑو اتنے رہیسان جواب ہو جائے پھر اتحان رکھ دے لکے بڑا پہ انہیں پندرن جس رہیسان عرب نے امینہ تلہ نے جواب دیتا تھی پھر کبلا اُدھے تو نظر تیہ سینا پہ بیپی دی شادی کتھے ہوں دی نبی دی برات جنہیں براتی نہیں سمجھنے بیکھا نہ لے آئے کیونکہ جناب سیدہ نے جواب دیتا تھا ہرمینہ بڑے اور بڑے کان ٹھوٹے ہیں نو آہ بندیاں یا آپ آئے سرن یا نمائکہ پہ جنہیں کہ بیکھنا شادی کتھے ہوں دی ہے بیکھنا شادی کتھے ہوں دی ہے پہلے ہاتھ سارے عربتیاں جاہلا دی محمد موہے کئی ماتو بھجگے صدقے جاہاں تو آپ پتہ لگا ہے کہ ہر پتہ پندیہ کے مزاج لبے کے حضرت ابو طالب خطبہ آپ کیوں پڑے تو اٹا کی خیال مہربی کردے پیسے بچان واسطے آپ ہی پڑے سر سر پائیسو رو پہ یا نکاس آئیوں دینا پہی نائز واسطے آپ ہی پڑے نا پندیہ اکٹھے ہوئے سر کی پیدا اور آج جے اندر سوچ رہے سن کے آج 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 غریب امیر ہو جائے گے آج غریب امیر ہو جائے گے یہ ساری دولت آج ابو طالب کے گھر جنے جائے گی تو انہوں پہتا کئی بندے سرندے اندھر نے فرنیچے رہی دکانتے جنا بہت کولا فرنیچے اندھر نہ اچھا بڑے ہیں وہ دے تھے ایمی آتھ مار مار پہندرے اے بھی تے کس ہیل جان رہی ہے اے جو ہچھنا پہندہ ہو لے یار کوتر بندے ہی دیا گیا 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 کورٹی میر پانی ہونٹسی دوچوں کر گیا ہو نا اے حضرت خدیجہ ترکوبرہ دا مان وے کے نا ہر بندہ پہ سوڑتا زیفر آج سارا مار تین آر ٹر جڑے ہیں تیرا مطلبہ انہیں غریبا امیر ہو جڑا ہے ابو طالب تری بصیرت تو صد کے ابو طالب نے بھاپ لیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں شاید کہ آج امیر آج امیر جو نہیں تھے اس ڈالت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے غریبوں کے گھر دولت جا رہی ہے ابو طالب نے بندوں کے زہن پڑتے ہوئے پہلا جملہ کہا ہم دہائے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ضروریت پہ لکھا ہائے ہائے ہم اعلی کتاب بھی ہیں ہم صاحب حکمت بھی ہیں ہم بادشاہ بھی ہیں تاکہ پھوری بارات کو پھتا چل جائے کہ شامیر زادی نے غریبوں کو دولت نہیں دی کنیس بن کے بادشاہ کے قدموں میں رکھتی ہے حسد کی تانے کنیس بن کے بادشاہ کے قدموں میں رکھتی ہے حسد کی نانے دا بھی حسد حسد تے کار بیٹھے آن دا حسد ایتھے امام حسد انہوں کا بیکھے اگر نہیں نبی دے ایتھے بیکھے اگر نہیں بھرگو جی بیکھے ہے بندیاں چے حسد ہی پیدا ہونا سینا میں دنیا دیگھے کرنا ہوں جب ساری دن کی جہازتہ نہیں بیٹھ سکیا وہ بے بے کہوں جی پیان دھککت ہی تے بواگن خدا دی قسم اے مہر نبوت ہر کس نے نصیب نہیں سی حضرت علی علیہ السلام نو تُساں اگر زرانہ مجذباتی ہو کہنی گھر سرنی مہربانی کرنی جی یہ کہیں کرو میں ایک جگہ بابا جی پہ گھر سنانتا سا کہ ایک بندہ شوتر مرگ دیندے کھا گیا ہاتھیں حرام ہستے اس ہاتھ اگلی گھر سی کا حضرت علی کو مسئلہ پوچھیا ہستے امام حسن علیہ السلام نے مسئلہ دسیا اوہ میں اگلی گھر سنی کسا نہیں میں یہ شروع کیتا ہے کہ ایک بندہ شوتر مرگ دیندے کھا گیا تھے ایک بندہ اندھا بے شماس اے اللہ دیا بندیا گھر تے پوری سوڑ رہا اوہ میرے مونا کو مسئلہ پوچھا نہ ہے اے ہاتھیں حرام ہستے شکار کر رہی تک کفارت ہی ہونڈا ہے اوہ بے شماس رہنے پیجا سوڑ پیج اے زرانہ مہربانی کرنی جی جی جذباتی نہ ہونا آگھر مجبور سارا اپڑے ہیں تیفر کانونی بھی تو انوپتہ بھی امامیہ ہیں امامیہ کانونی تے اپڑے امام دا ذکر ہوئے بندہ جذباتی ہو سکتا پر میرے بانی کرنی جی میں تارہ واسطہ بھی جفت بدلنا اے میں اوہ دی گھر پہ کرنا اے جنو یزید اپا آندا زینا بس اے میرا خیلے نہ کبھی ہے اوہ سزرے کلیر میں کوئی پوچھیا بھی اسے ہی اندھو ہر شہدہ ذکر قرآن سادہ بھی کدرے ہیں امیروں مومینن فرما دے ہیں کم آدھا جی تو لا رتبیں بھلا یابسن اللہ بھی کتابیں مبین ہر شہدہ ذکر کتابیں مبین جی تو تو عڈا کے ہو نہیں ان جگو بڑا چاہ چاہ چڑے کیونکہ سہا ستان جڑے ہندہ اندھروں بڑے اشار ہندہ اوہ ساہ کے قدیو آیت دچھڑ ہونا آجی تو میں تو عڈا ممنون ہونا فرمائے ممنون تو قدیب نہیں ہونا آیت میں ترمتا چھڑھا تیرے باستے اگلی گار بڑی عجیب ہوئے گی کہہ لگا کیڑھی میرے مولا فرمائے ایک ہی آیت ہے تیرہ بھی ذکر ہے تو میرا بھی آیت ایک ہے تیرہ بھی ذکر ہے تو میرا بھی ان چار چڑھ جا پی جے بابا جی وہ آیت میں دے تو لوگاں وہ کھانگا بہنو بھائی کی فرق رہ گیا ہے حلیرہ ذکر بھی اسے آیت ہے جب اللہ فضل کرتا ہے تو لوگ حسد کرتے ہیں کہہ لگا دیکھ تو اٹھا ذکر کیتے ہوئے تو میرا کیتے ہوئے فرمائے اس میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ایک حسد کرنے والے ایک جن کا ہوتا ہے ہم وہ ہے جن کا کیا جاتا ہے تم وہ ہو جو کرتے ہیں میرے عزیر دوستو حسد دی مجھے چھو میرے کو دس منٹ باقی لے دس منٹ باقی لے جلتی دو جملے چھوڑتے ہیں جب رسطہ رسطہ دے مجھے چھوڑتے ہیں چلتے ہیں ایتراؤں ایتراؤں مجھے چھوڑتے ہیں مجھے چھوڑتے ہیں تو ہی تو ہائی جناب نو جنابی آلی این 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 احسرت ایمام حسند متعلق بڑا پریشان سی ہاں سد پریشان ہی نہیں تا ہے بولو یار پریشان سی انہوں کو بندہ کہنے لگا ہوئی بڑا شہرتی سی کہنے لگا یہ حسند جنہیں تقریر کٹ کر دا کدی تو سدے نہ دربار دن وہاں تقریر کر پھر بے کیے اے سارے انہوں دے پٹھے جانتے نہیں سند اے دا پیو بول لے تے نہجل بنا گا بنتی اے سد کے جامع نواز سین حسول دے متعلق ایمام حسند مجھتے باتی بارکہ چاہ گیا میں میرے ایمام کرو نکلے یہ ساگیاں آکے گھر کرنی ہیں ایک پانچ بندے تیار کیتے ہیں پانچ بندے تکریر کر دے رہے ایمام حسند سامنے تے حضرت تعریضی شان چوہاں گستاخیہ لکیتی جنا ایٹا حسنا رکھے انہوں حسن آندے نے موڑا بانو آباد رکھے میرے موڑا حسن کھڑے ہو گیا پاکین اسماحیل بن کے سنالہ اسمبراہیل بن کے نوازہ رسول بن کے نبی دا بیٹا بن کے علی دا فرزند بن کے کھڑوتے میں میرے ایمام حسن انہا حسنہ نے پانچ بندے کٹھے کیتے ہیں نامی بن محمد نے اس کتاب اس موجود نے ضرورت نہیں انہا پنجا بندے حضرت تعریضی شان چوہاں گستاخانہ رفات استعمال کیتے ہیں میں اینا انہا جدو اے بکواس ہنر دی بند ہوئی تے صدف ایمامت کھولیا صدف ایمامت کھولیا صدف ایمامت کھولیا صدف ایمامت کھولیا میرے موڑا فرمان دین احبابیہ صدف ایمامت کھولیا جنے بندے گھلگ کردے رہے تقریران میں خاموش بیٹھا رہا ٹھیک ہے شرط میں اکڑکی سی کہدھئی میری گھل سوڑ کے جانگے ہو ساگر بالکل سوڑ کے جانگے ہوں پرگے بنگے بہ گئے میرے مونہ اٹھے فرما دلی پہلے تو میں چس نے پوچھتا ہو ہو ساگر میں احسند گریری کوئی نہیں گئं ہو ساگر تیری عزت و صدقے اور میرے مولا حسن بول رہا ہے میرے مولا فرماندر پہلے تو اس سے پوچھتا ہوں وہ اگر میں نے تقریر نہیں کی تھی وہ نہ کہے تمام تو تو نہیں کیتا پانی تو تو ہی ہے نا گا تیرے نانے رنگ زرد ہو گیا کہا پوچھو کی پوچھ دیو تو میں تجھ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ پہلی جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان ہوئی اس کا جھنڈائی سلام کا تیرے باپ کے ہاتھ میں تھا یا میرے باپ بڑا نمبر مولا نے گھر کی تھی بس تو سیزوے پھر اے بے گیا ہو گئی جنہیں کچھ ہے بہن دی میرے باپ نہیں پانچے بندے سننا ایک 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 سنانا وقت برکل ہو گیا پہلے بندے میں حضرت ہے امام حسین نے گالے کر دی تو سنانا سنیں جہی تھے میرے امام فرما دن تو بھی باتیں کرتا ہے تو سنس لاں نہیں تو سنسرا نہیں فرما دن تو بھی باتیں کرتا ہے اور وہ بھی میرے باپ کے سرار اس قتل کی طبقیت تیسا کی مام کوسی حاج کر دیں گے وہ کر دیں گے میرے امام فرما دن تو بھی باتیں کرتا ہے آج تیری عزت و صدقے ساہی بے نا کیلئے بھلاغ پیٹا بول رہے ہیں میرے مولا فرمند تیری مثال ایسے ہے ایسے کیسے جس طرح مچھر نے خجور سے کہا تھا کہ سمبھل کے رہنا میں نیچے اترنے والا ہوں خجور کے درخت سے مچھر نے کہا کہ سمبھل کے رہنا میں نیچے اتر رہا ہوں خجور نے آگے بے وکوف تیرا چڑھتے ہوئے پتہ نہیں چھلاتا نیچے آتے ہوئے مجھے کیا احساس ہوگا تیری حسیت ہمارے سامنے ایسے ہیں جیسے خجور کے سامنے مچھر اگلے بندن مولا کہا تم اٹھے وہ اٹھے آ پر آر کوئی نہیں سیدھا مولا فرمایا تیری کوئی ایک گھر پوچھ رہی ہے اے جے پریاد دروار سے جی پتہ نہیں جیڑا میرے اندر تو تو فتوڑے تک پہنچے کے نہ پہنچا دینا میرے مولا فرمایا دینا اے تو ہوئی نہیں ہوئی باتا کہا ہینڈی جو سکا ہوئی نہیں میرے مولا باتا ہی کیڑا انہ کے میرے نانہ دا بیٹا فاؤ تو ہو گیا سی نا ہاں تیڑے بندے میرے نانے نواندے سال ہوول آب تر ہوول آب تر ہوول آب تر ہوول آب تر سب دو پہلے جنہیں میرے نانے نوان بے اولاد اکھے سی وہ تیرے یپا سی نا اور بولتا نہیں آسمن بھائن سی تیرے یپا سی نا آہو جی فرمایا جنہوں تیرے اپے میرے نانے نوان بے اولاد اکھے اللہ فرمایا فکر نہ کری انہ توای نکل کھا سر فسلے لرپی کونھا انہ شانے کا ہون آب تر جنہوں اللہ فرمایا تیرے دشمن بے اولاد رہ گا کہ تیرے اپے نوان بے اولاد آندھے توں گوڑے موڑا ایمان نے حسنے مجتبہ تک آئے آخری جمعہ سنو میں نے موڑا دی بارکاش پیش کمرا فران صاحب بہت شکریہ شاہ جی میں دعا لے لیے جی فران صاحب کو نوڑی لیے ادوار میں ایسے یورپ اچھے نا تنہوں پیسے بھی لیلنے سکتے موڑا دے ایرائی نام دیتا سنکی ہو دے گئے ادکی ہو ایجرا سردہ پہ ہو بھی ہے جی کارلے کے دنے اب آدنگو جی آخری بندہ اٹھے آتے پھر اگر ایجرا حال ہوئے ایسی اٹھے آتے پھر نساب لاکیا اے مٹھا جا اٹھ کے کھڑتا چیڑی کہا دی سمجھ بچین ہو آجائے بچین کوئی نہیں ہو نہیں انہوں سمجھا رہا آپ جے میں یہ دا سنا جنہوں بٹے ہوئے انشاءاللہ زندگی کرے بٹے انہوں کے دا سمجھایا جی پہ اس چاہوگی مولوی کیا کیا سی میرے مولا امام حضر فرمان دے نو توں اٹھ کے کھڑو گیا میرے مولا فرمان دے توں میرے باپ توں میرے باپ کے خلاباتیں کرتا رہے اور توں کہتا ہمیں اس کو ولی نہیں مانتا تیرے جیسوں کو میرے باپ کو تیرے جیسوں کی ضرورت بھی نہیں اور میرے مولا فرمان دے کوئی توجھ جیسا میرے باپ کو ولی نہیں مان سکتا کوئی توجھ جیسا میرے باپ کو ولی مان ہی نہیں سکتا وہاں در منو کی ہے فہدروں میں گھیلے سمجھ کاٹا ہوں نہیں ہے بچے انو کوئی نہیں ہوں نہیں تجرے بڑے نوی نہ آئی ہوں ہی بچے آج ہے بڑے نوی نہ آئی حسنی دور دو بھی بچے ہیں میرے بانی کر رہے گیاں گھر گئے لے فضائل دی میرے مولا فرمان دے تیرے جیسا کوئی بھی قیامت تک میرے باپ نوی نہیں ماننی نہیں سکتا وہ سکت منو کی ہے امام نے فرمایا ساری کائنات تا تستور پیوزی عمر زیادہ ہوں دے یا پتر کی چھوٹی ہوں گی آئے آئے میرے مولا فرمادر کائنات میں پہنا وہ تو ہے باپ کی عمر تھوڑی ہے دیری دیادہ ہے آئے 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 کیا بات ہے جنہ سمجھ گیا رفیب ہوں گی آئی ٹھے رکھے میرے مولا مصطفان حسن نو آئی ٹھے رکھے حسین نو انو اندن امام جنہوں امام علم بیا آئی ٹھے رکھے جنہوں امام علم بیا آئی ٹھے رکھے یا انو حسن نو دنے یا انو حسین نو دنے آئی ٹھے رکھ کے میرا نبی ٹوڑے ٹوڑے زہرہ دے بووے چھے اینجی بودرین اینجی اتے سوار سر پسینے نا سرابور بابین ہو گئے کے بی بی اکھے حسن بیٹا حسین بیٹا کچھے میرے بابا جائے مو دیکھے کیسے اور میں امام سہر کر رہا سا سواری نہیں سی تک بنامنا اندرسان اسی تو دی سواری بڑھنے ہیں واقع نہیں سا کہ نانے نے صرفہ دے نانا سا جو سواریاں کو بولے کہ اے بے ہوندے نے فرماندن بیٹا یہ کرتا جے تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو اڑے نانا جانو اللہ عبادت بہت ہی کرن اللہ فرماندن تھوڑی کرو بیٹا بزارہ ہے چھے تیکیس اندازنا سرکار رسالت امام فرماندن بیٹی نہیں کچھ نہ کہنا فرماند بابا میں گلہ تو نہیں کر رہی شکوا تو ان کا ہوئی نہیں سکتا یہ نوجوانہ نے جنت کے سردار ہیں فرماندن بیٹی کچھ بھی نہ کہنا تو ذرا ٹھہر جا میں ان کو آرام سے اتارتا ہوں جنہوں محمد نے آرام نہ لائے ان امت نے اکھانا ہے اجے چیلم نہیں گزریا تیک دجھے ویر تھی شہادت آگئی اجے چیلم دیا مہنسہ ہو رہی ہے تیک دوسرے شہزادے تھی شہادت آگئی میں زاکرین سلام کرنا مولا دے تمام زاکرین ہاں جی زاکرین ایک جملہ بڑا پیاران دے وہ اندھنے بی بی زینب او کائنات تے مصدور مظلومہ جدے دو ویر ایسے نے ایک دے جنازے تے تیر سڑے نے تو سانگے دوسرے تے تیرہ تے جنازہ ہے نا تے بی بی پاک نے پرسہ دے لگیا چیلم دی گزردہ پیارت شہادت حضرت امام حسن آگئی میں جناب سیدہ کے التجاہ کرنا کا ایڈا روحانی بجمہ اے قرآن کھوڑنا برکت واسطے دو علم اے سید بی ٹھینے بی بی پاک کے لئے التجاہ کرنا بی بی ساڑے علم اچھے کہ پہنا چاہیے تو پہنا ویر دی قبر نہیں چھڑ دیا غریب تو غریب بھی پہن ہوگے تو دسوے ویر دین اپنے بچیاں انو شہر دے کے لان دیئے لان دیئے تو زین انو لے جو میں انو دی بھوپی دی محمد کیتی ہے میرے چاری دنے کار سڑے میں چاری دنے تو پہلے نہیں آسکتی بچیاں نے ہمیں اتار نہیں جانا بچیاں نے صرف چم چم کے لان دیئے جنن توڑے معمودہ چاریہ ہو جائے گا پیٹا ہوتن میں آ جاؤں گی زہرہ جائی یارم ورم زی ڈیگر دویلے زی ہاتھ پتے زہر کپی گرگم تنمو رکھ کے پیاندی زی جی تو کہتے چھوٹگی یا مچے ہی آگے گی آ بی پی امامیہ کنونی لگ جاؤں گے تھیانہ لے کے آئے ہو پیڑا لے کے آئے ہو نوجوان لے کے آئے ہو اپنے اپیرہ دا پرسہ قبول کر میں دو جملے کھا میرے عزیز دوستو حضرت امام حسن زیادہ پڑ گیا میں کرتا پڑ گیا دو منٹوٹے ہو گئے ماف کرنا جی پرانساہب نے بھی میں کافی پٹھا لیا میں پیغام پہنچا دا جو دن لیٹ کر گیا انتو سا لیٹ نہیں کرنی تو صرف میں ایک گر پوچھنا ہوتے پوچھتا پانی آنوں میں اے باہ جی جنازت یار مہمانوں مہمان شام دے ہونے مہمان شام دے ہونے شروع ہوئے نتیاں لائے کے آپ پہنے لائے کے جمعہ کبھی شہزادہ اس کا جنازہ ہے جڑا گیا ہوتے ہیں سیدھ آیا ہوتے ہیں میرے عزیز دوستو میں پیپی پاک مکزارش کر رہے ہیں پیپی ایدان ہونے لگے جنازتا بانی آنوں نے جی جنازہ تیار ہے امامیہ کنونی تیج خیر ہے نا الحمدللہ صاحب کار وست دے نا پہ وست دے رہے ہیں اٹھ گیا وست دیا کرنا جسا رہے ہیں لیکن جنازہ آخر کسی دا تیار ہے دسرا تچہی دا نا کدھا جنازہ تیار ہے پرونے آئین شروع ہو گئے نا شام دے ہونے تو پرونے جدو جو میں آن دے ہونے ہونے پوچھتے ہیں پائی جان جنازہ کنے بجے نہیں پائی جان جنازہ کنے بجے نہیں لو جناب مہمانو دور نزدیک تو آن والے ہو بیٹھے ہو یار بیٹھے ہو دی میں ارز کرنوں لگا میں ارز کرنوں لگا میری گن سن لو جننے بندے سوڑے پہا کھلوتے رہو یا بیٹھے رہو اچھے کھلو تسی بھی انتظار کرتے ہیں نا پہ اس جنازے دا ہر بندے کے ذہن چہنہ آنگا پہا یار آنگا پہا میرے سوڑے قرآن ہے جننہ انتظار بھی بھی زینبن اسی میں اس جنازے ہو کسے بندے مہو نہیں سکتا تجھے تیار ہو میرے بابا جی بھی سرکار نوہ خانی واسطہ تیار رہے میں کرن لگا انعام لیکن دو مسئیبت ہے جم نے سنو کھلوتے کھلوتی سنو یار اگر جمعہ گفیر ایک کندہ دین واسطہ سارے آئے ہونا یار رسول اللہ سنو تیری عزتی قسم ہے نہ شرارت واسطے کٹھے ہوئے ہیں یار کمار کر دیو پھر اٹھتے ہو کی ہوگے تو جنازہ اتنے ہونا ہے تو سکھ چھڑے لے ہو جا رہے تھے انہی ہی میند کی تیجئے دو زملے سنو آنسوانا نشتقبار کریے میرے دل کرتا ہے کہ میں آنسوانا جنازہ دیکھا کٹا بھی تیرے کرتا ہے بس ایک آنسو کڑا دور ہے جنازہ پھر کوئی جنازہ قریب ہے تو آنسو بھی قریب ہے تو صاحب ایک جملہ میرے کو سنوے دو دن جملے زیادہ نہیں بانی یہ دوکم ہے کہ جنازہ بلکل تیار ہے آخر یار کنی در جنازہ رکھ کے بندے کھڑو رہی ہیں جنے آجے پہنٹ نہیں آئی کوئی اندھا آجے پہنٹ نہیں آئی آنسو تو صحیح یہ تھوڑا جا میں نے تعاون کرو میں یہ تھوڑا جا اینے تین چار منٹ پانچ منٹ کہ میں وارشان ساتھ میں تھوڑا انتظار کرو کیسے اٹھ کے کھڑو تیارا انتظار کرو میرا دل کرتا کہ وارش آجا کیونکہ وارشان تو مغیر جنازے اٹھائے نہیں جاندے ایترا میں کھو تو میں ایک جملہ پڑا حضرت امام حسن علیہ السلام دے سامنے پہ جیسا مولا حسین آتھا جی میرے مولا حسین دے کے تشت سی اس تشت میں چیمام حسن علیہ السلام دے خون مو دے رستے آئے جیرے میں خون تشت بھڑتا تھا نا خون نا حضرت امام حسین دے جملہ سڑھو تھی حضرت امام حسین فرماندنے باری الہا آج دا دن میرے دے بہت مشکل ہے باری الہا آج دا دن میرے دے بہت اوٹھا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام فرماندنے حسین میرے لوگے مو جھون سی کہ دوسری مرتبہ خون نہیں آیا جیرے دے ٹکڑے کا ٹکڑے کے جیرے میرے پلیٹ ایک ٹکڑے لے نا اس میں امام حسن علیہ السلام فرماندنہ وہ سہر کیا کہ فرماندنے میرے دیاج مشکل دینے حضرت امام حسن علیہ السلام حسن دا جملہ سڑھو جیرے فرماندنے تیرے دے اوکھا فرماندنہ لا یاما یاموکا ایک کمیٹ رکھو ایک کمیٹ میں صرف دو تین منٹ منگے سن اگر تسیہ کھو اچھا جی بسم اللہ پاکڑے میری پہنڈے کمیٹ تھے پردہ دارو توٹا پردہ سلام مولا فرماندن سایست میرے مولا فرماندنے لا یاما یاموکا وہیسنا مولا فرمادنے اے دنے مشکل لین یاموکا تیرا دنے مشکل لین میرے دن میں تیرا دنے مشکل لین اے مولا حسن علیہ السلام میرے مولا فرماندنی ویر ہو کے لین جریمت تیرای ہ机 eventual فونچ بیوے نا یو کھا میرے واضح دن نہیں فرمائنی یوم ہو کا صورت تیرے یوم میرے یوم نوم ہوئی ترے حضرت امام حسین فرمائن دن کہ میں ہاتھ دا اشارہ کر کے میرے مولا حسین فرمائن دن دس حسین اے کیے میرے مولا حسین فرمائن دن کوئی مومن اپنی عقیدت دعای رکھ گئے ہیں کہ جنہوں سے حسن نہ کریں اور دعای دے گیا فرمائن چھائی دعایی ہے فرمائن دن تو اٹھے باس دے اے کیے فرمائن دن ویر دو تے کھ دے باس دے فرمائن تو اٹھے باس دے اے کیے فرمائن شیپت اے کی دے باس دے فرمائن تو اٹھے باس دے فرمائن تو اٹھے باس دے فرمائن تو اٹھے باس دے میں برے افیر ہم کھ دے باس دے فرمائن تیرے باس دے آ کارے فرمائن زینب اکن سننے کھ دے باس دے پھر میں نے موضہ فرمدنے پاس بچھے گا جلوازے میں چکتے آباس دے فرمدن تیرے آباس دے پھر میں نے دکھا گئی تیرے کوئی نہ ہوئے گا مجھے باتوں گے کدی سجھے میں کھنگا پھر کدی کھتوں میں کھنگا نہ پاس ہوگا نہ کر درد مند آنے کا آباد ہے دو جملے ہوسر صدقے جانا آباد روگو اچھا مسائل دعوگا گو گیا دو جملے ہوسر میرے عزیز دوستوں اور میں قریب ہوں اور میں شہادت نہیں پڑھتا توڑی جلدی بہت کے پہنا تو انہوں نے کہتا ہے رات دیا رو لگ دیا نے چپ نہیں کر دیا ہر بی پی پہنڈ گا لگ دیا بولو پہنڈ نہیں آنڈی میں تھک بہیا ہاں پہنڈ ہم سو سک بھی جان آج جنے میرے پہنڈ چپ کر کے بیٹھی ہوئے آج جنے میرے چار پائی اٹھائی جانڈی ہے وہ تو کچھنا نہیں پہنڈا پہنڈ کری جنے میرے چار پائی چکر لگ دے دیں ایک بی پی کے دیا دیا میں لٹے گئے دیں میرے باپوں دو روڑا رجل گئے آج جنے سو جنے باپ کے دیں کمنا چاہے میں چار پائی اٹھائی جانڈی ہے چروازے چاہے کے لوگ آنڈے میں کوئی بی پی کبرستان نہ آوے حضر کے جاوہ بابا جی شکریہ کوئی بی پی کبرستان نہ آوے ساریاں بی پیاں اندر پہنڈیاں نے پہنڈیاں نے پہنڈا پار میں کروازے میں کھلو رہے دیاں نے جے میں واپس چار پائی ہوں دی ہے بندے نے پوچھنی ہے ساڈے ویر دا گانسورہ بنا ہے جنہاں ساڈے ویر دا گھر چنگاں بے ایک کو چھوڑا پڑھنا باہ جی میرا اپنا تجربہ ایک خار یہ جنگا ہے جی شاہ جنگا وہ تھک بہنڈا ویر قتل ہوگی اپنا چنا دے گیا وہ انہوں نے کی در سارا ایک کو دکل سیرہ سی سیرہ کہ انہوں نے سی مولی صاحب جنگا ہے جنازہ پڑھانا ہے سار وہ انہوں نے پتہات لکھ رہا سیرہ ناجہ سیرہ دی موتے نو ضرورت نہیں وہ انہوں نے سی مولی صاحب انہوں نے ایک واری مچھے تے لکھ کے ویرہ لہنڈے ہو میرا بیر نوزوڑا کتابہ لگے کیونکہ دی شاہتی تکر مکمر سار پہنے دیا ہسر پہنے دیا دے وہ نے کوئی سیرہ دکھوایا میں اپنی گھر میں کرنا بابا جیوں گتہ رہ کے آگئی فوم تھا گتہ کہہ لگئے تھلے پا دیوں کبر دے انہی میرے با نہیں کرو میں سیرہ نہیں رکھ دیوں گتہ تھلے پا دیوں اور مولی صاحب جنگا سخت مزائی صاحب کہہ لگئے گتہ کسے قریب نو دے دیوں کبر کسے گتہ دی ضرورت نہیں مٹی نہ مٹی ہو جانے میری ہمدردی بے کیوں بچی آگئی ہاتھ دوگا چھوڑے کہہ لگئے مولی صاحب تو زیادہ کو چھٹے گتہ پا سکتے ہیں میں کیا بیٹی تو زد کیوں کر لیے سنوں گے کہہ لگئے مولی صاحب اس میر تا پسٹر میں آپ کر دی سا کہہ لگئے جیتا میں کنی چھانے چار ہوں دی ایک گندم دا دانا ہے جاندہ سینا بسٹر تے گندم دا دانا کہ میرا بیر ایک ہے نازم سی آنڈا سی تو کالکارنی سر میرا بسٹر گھرکن نے بنایا ہے میں نے ساری رات ایک دانا چھوڑا رہا ہے میں نے نید نہیں آئی میں نے سمجھ آگئی میری پہلچ نہیں بنایا اور پہلچ گندم دا دانا چھوڑا پستاشت میں کر دیا یہ فائل اب تیر کھجنا چھوڑا کیوں سے خون اپنے چھوڑا ہے آمازم دی دانا ہاں تیرا امیر میں تھا تو انتے سے امیر ہے حسین غریب ہے جنہیں امیر دیئے حالت اللہ جارہ غریب دکھری حالتوں میں فیضہ بیر جنازہ کیسا آئے فرمایا بھی بھی ادھر گئی ہے جبکہ آسی کفل سمجھ سے برایا تھے کفل امیر ہے جیڑا نارپور جنازہ جیڑا نارپور جنازہ جیڑا نارپور جنازہ جیڑا نارپور جنازہ جیڑا نارپور